اداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایرنین چینل میں ہوں انیس فاطمہ پیش ہے دو پہر خبر نامہ بولیٹ کی معنی آز اداکار جریب کمار کا آج دویل علالت کے بعد ممبئی میں انتخال ہو گیا وہ اٹھینو برس کی تھے انہیں سانس میں پریشانی کے بعد پچھلے چہار شمبے کے وہ شہر کے اسپطال میں داخل کرائے گیا تھا دیلیب کمار نے پہلی مرتبہ انیس سو چونوالیس میں ہندی فلم جوار بھاٹا میں اداکاری کی تھی چھے دہائیوں پر محیط اپنی فلم زندگی میں بہت سی حد فلمیں دیں جیسے مغلی آزم، نیادور، بابل، دیدار، مدھومتی، دیوداس، گنگا جمنا، رام اور شام، کرما وغیرہ شامل ہیں دیلیب کمار کو بہت سی فلموں میں ان کے کرداروں کی وجہ سے شہنشاہ جذبات کے نام سے جانا جاتا ہے انہیں ہندوستانی سینما میں ان کے غیر معمولی تعاون کی وجہ سے سال انیس سو اکیانو میں باویخار پدمہ بھوشن اوارڈ سے نوازا گیا تھا دیلیب کمار کو انیس سو چاریونو میں دادا صاحب فال کے اوارڈ اور دوہزار پندرہ میں پدمہ بھوشن اوارڈ سے نوازا گیا تھا اندرپردیش کے گورنر نے انیس سو ستینو میں انٹی آر خومی اوارڈ سے نوازا انہیں پاکستان کی حکومت نے بھی دیلیب کمار کو انیس سو اٹھینو میں نشان امتیاز کے خطاب سے نوازا تھا جو پاکستان کا عالی ترین سیول اوارڈ ہے ہندوستان کے عظیم فنکار اور شہنشاہ جذبات کے نام سے مشہور دیلیب کمار کا اٹھینو برس کی عمر میں انتقال ہو گیا ان کا علاج کر رہے ڈاکٹر جلیل پارکر نے ان کی موت کی تذبیخ کی ہے دیلیب کمار کافی دنوں سے علیل چل رہے تھے اور ان کا ممبئی کے ہندوجہ اسپتال میں علاج جاری تھا وزیراعظم نرندر مودی نے بولیوٹ کے بڑے دیو دیلیب کمار کی موت پر غم کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ ان کی موت ثقافتی دنیا کے لیے ایک محلق ضرب ہے ان کا کہنا ہے کہ انہیں فلمی لیجنڈ کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا دیلیب کمار ایک بے مثال کرشمہ ہے جس نے نسل در نسل سامین کو جادو کا نشانہ بنایا ہے وزیراعظم مودی نے ٹوٹ کر یہ اظہار تازیت کیا ہے اس کے علاوہ صدر جمہوریہ رامنات کووین اور نائب صدر جمہوریہ وینکا اینائیرو کیا علاوہ راہل گاندھی نے بھی ان کی موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے تلنگانہ پردیش کانگریس کے نئے صدر اے ریوینسٹڈی آج اپنے اہدے کا جائزہ لینے کے لیے اپنی رہائش کا حسے شاندار پیمانے پر جلوس کے ذریعے روانہ ہوئے اس موقع پر جگہ جگہ ان کا والہانہ استقبال کیا گیا بلخصوص ماں صاحب ٹرینگ چوراہے پر صدر نشین اخلیتی دپارٹمنٹ کانگریس کمیٹی حیدرباس سمیر ولیولہ کے جانب سے زبردست پیمانے پر استقبالیاں سٹیج سجایا گیا اور کرین کے ذریعے سے بارہ فیت وسیحار سے ان کا استقبال کیا گیا اس موقع پر کانگریس کے سینئر خائد محبت علی شبیر ترجمان کانگریس تلنگانہ کانگریس نظام الدین کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں پارٹی کارکنان اور حامیوں نے شرکت کی اس موقع پر ریونت ریڈی نے انتہائی اخیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ یوسفین رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر حاضری دی اور گاندھی بابن کے لیے روانہ ہو گئے قبل ازی جبلی ہلز میں واقعے پر دمہ مندر کے ریونت ریڈی نے درشن کی اور خصوصی پوجہ میں بھی شرکت کی موسیقی 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 وزیر سپورٹس و سیہہ حاضر انوازگار نے اپنی قیام گاہ پر حیدوات کی ٹین سٹار سانیہ مرزا کے اولمپک گیمز میں ملک اور ریاست کی نمائندگی کرنے پر ایک تقریب کا انقاد عمل میں لاتے ہوئے ریاستی حکومت کی جانب سے سانیہ مرزا کو پانچ لاکھ روپیے دینے کا فیصلہ کیا اور اس تقریب میں ٹین سٹار سانیہ مرزا کا چیک ان کے والد امران مرزا کے حوالے کیا اس موقع پر سدنشین سپورٹس آتھورٹی وینکر ٹیشوہ ریڈی اور دیگر موجود تھے سرنواز گوھر نے کہا کہ وزیراعلا کے چندرشی خراؤ نے اولمپک گیمز میں سونے کب میرل جیتنے والے ریاستی کھلاریوں کو دو کروڑ روپیے دینے کا اعلان کیا جو متحدہ ریاست میں پچاس لاکھ روپیے دیے جاتے تھے سرنواز گوھر نے سانیہ مرزا کے اولمپک گیمز میں حصہ لینے پر مسارت کا اظہار کیا وزیر برقی جگدیش ریڈی نے ان الگنڈا حکم ریال گوڑا کے کئی منڈلز میں پل پراغاتی پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے بتائے کہ دیہی و شہری ترقی پروگرام کا اہم مقصد ریاست کے دیہاتوں کو ترقی دینا ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وزیراعلا کے چندرشی خراؤ نے ریاستی وزراء عراقین پارلمنٹ عراقین اسیمبلی و کانسل سرپنچ کو ہدایت دی کہ وہ اپنے اپنے حلقوں میں صاف سفائی اور ترقیاتی کاموں کو پائے تک میل کریں محکومہ میڈیکل دپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر اسی نباس راؤ نے کہا کہ ڈیلٹا پلس کے مختلف حالتوں کے بارے میں چوکسی اختیار کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ڈیلٹا ویرینٹ سے ڈیلٹا پلس زیادہ خطرناک ہے اس کے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں ابھی تک ریاست میں ڈیلٹا پلس ویرینٹ کے کیسز درج نہیں ہوئے ہیں ڈیلٹا پلس ویرینٹ کا سامنا کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں ریاست میں کرونا صورتحال سے مطالق ہائی کورٹ میں سماعت بھی ہوئی اس موقع پر شعبے سہت نے عدالت میں اس سے مطالق رپورٹ پیش کی انہوں نے بتایا کہ کرونا کے تیسرے مرحلے کا مقابلہ کرنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں دوران ایک ماہ تمام سرکار اسپطالوں میں اکسیڈن مہیا کی جائے گی آؤٹسورسنگ نرسوں نے انہیں مستقل کرنے اور جن نرسوں کو ڈیوٹی سے اچانک برخواست کر دیا گیا انہیں واپس ڈیوٹی پر رجوع کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے سی ایم کیمپ آفیس پرگتی بھابن کا گھراو کرنے کی کوشش کی گئی جس کو پلس نے ناکام بنا دیا نرسوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی جان جو کمت ڈالتے ہوئے کرونا کے مریضوں کے خدمت انجام دی لیکن ہمیں تین تین ماہ تک تنخواہ نہیں دی جاتی ہیں اور کل اچانک کئی نرسوں کو ڈیوٹی سے برخواست کرنے کے اطلاع دی گئی حالانکہ ہمارا ڈی ایم او آفیس سے کانٹریکٹ ہوا تھا آؤٹسورسنگ نرسوں نے وزریالہ کے چندرے شیخ ہراو سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر ہمیں مستقل کرنے کے اقدامات کریں اور جن نرسوں کو ڈیوٹی سے برخواست کیا گیا انہیں فوراں واپس ڈیوٹی پر طلب کریں نرسوں کو حراست میں لینے کے لیے پلس کو بھاگ دور کرنی پڑی بلا آخر پلس نے نرسوں کو حراست میں لیتے ہوئے پلس ٹیشن منتخل کر دیا ڈیوٹی سے کانٹریکٹ ہوا تھا ڈیوٹی سے کانٹریکٹ ہوا تھا ٹریاست لنگانا میں بین الاقوامی کمپنیوں کی بڑی پیمانے پر سرمایہ کاری کا سلسلہ جاری ہے حال ہی میں کینیڈا کے ایویان ہونگ کمبرج اور لائٹ ہاؤس کانٹون جیونم ویلی بھی بھاری سرمایہ کاری کرنے کے لیے آگیا ہے اس کمپنی نے تقریباً ایک سو ملین تقریباً سات سو چالیس کر روپی کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے کینیڈا کی کمپنی نے کہا کہ دس لاکھ سکوائر مربع فیٹ کے رقبے میں لیب کے جگہ کے لیے سرمایہ کرے گی اس مقصد کے لیے کمپنی نے ریاستی آئی ٹی اور منصفل منسٹر کے ایویان ہونگ کرم بج اور لائٹ ہاؤس کانٹن انڈیا کے ایم ڈی چانی کے چکرورتی کمپنی کے سینئر نمائندو شلپی چودری حاری کرشنا سنکر سنہا سے ملاقات کی اعتبادل خیال کیا گیا ہے تو پہر خبر نامے میں فی الحال اتنا ہی آئینن پر خبروں کو سلسلہ جاری ہے دیکھتے رہی آئینن چنین اللہ حافظ